بھارتی جندہ پارٹی چھوڑ کر سماجبادی پارٹی میں شامل ہوئے پورو ودھائک روشن لال کی بہو کی سمپتی پر بلڈوزہ چلا تھا پرشاسن کی اس کاروائی سے سپا میں کافی روش ویاب تھے جس کے بعد سپا مکھیا اکھلیش یادب نے جاج دل کا گٹھن کیا تھا سنبار کو جانچ دل سپا نے تا روشن لال ورمہ کی پتر بدو کے گھر پر پہنچا وہاں پر پورو ودھائک کی سمسیاں کو سمجھا اور بلڈوزر سے دھست کیے نرمان کو بھی دیکھا دھست نرمان کے موقعے کی قریب ڈیڑھ گھنٹے کی جانچ کے بعد سپا کے جانچ دل نے پہلے نگوہی میں پرشاسنک اور پولیس عدکاریوں سے بات چیت کی جس کے بعد شاہ جہاں پر پہنچ کر کلیکٹیٹ میں ڈی ایم امیش پرتاب سنگھ اور ایس بی ایس آنن سے سوال کیے ساتھ ہی کاروائی کو غیر قانونی بتاتے ہوئے ذمہ داروں پر کیس درج کرنے کے ساتھ ہی نقصان کی بھرپائی کرانے کی مانگ کی آپ کو بتا دیں 21 اپریل کو پورو ودھائک روشن لال ورمہ کی پتر بدو روچی ورمہ کے بھون کو پیشاسن نے عوید نرمان بتاتے ہوئے بلڈوزر سے دھست کرا دیا تھا اس کاروائی کو سپا زلہ دیکش تنبیر خان نے بدلے کی بھابنہ بتاتے ہوئے پارٹی کے ہائی کمان کو ریپورٹ بھیجی تھی جس پر اخلیش یادب نے پورو منطری ہیمراج برمہ سپا پچھڑا ورگ پرکوشٹ کے پردیش ادھاکش ایم ایسی ڈاکٹر راجپال کشیب پورو ایم ایسی ششانگ یادب سپا زلہ دیکش تنبیر خان راجیش ورمہ رڑنجے یادب و کپیز سنگھ ورمہ سمیت کئی نیتا کا دل جانچ کے لیے بھیجا تھا جو سومبار دوپیر قریب دو بجے پورو ویدہیک روشن لال ورمہ کے آواز پر پہنچے تھے ڈاکٹر روشن لال ورمہ جو لودھی ورادری کے بیدھائیت تھے تین بار کے بیدھائیت جب تک یہ بیجے پی میں تھے تاب تک یہ بلکل صحیح تھے اور بیجے پی چھوڑکا انہوں نے سماجبادی پارٹی کی نیتیوں کارکرموں سے بلہابی توکر مانمی اکھلیج جادب جی نے ان کو ٹکٹ دے دیا انہوں نے جوائن کر لی ان کو ٹکٹ دے دیا یہ ان کا گناہ کےول اتنا ہے کہ وہ سماجبادی بیجے پی چھوڑکے سماجبادی پارٹی جوائن کر لی تو ان کی جمینیں نہ پھولیں جمینوں کے کاغذیں اور جو بلڈنگ گرائی ہے وہ ہاسپٹل تھا دکانے تھی وہ بھی ان کی بیدھوا بہت ہی جو اپنے جیوانے آپن کے لیے اپنے بچے اور پریوار جلانے کے لیے ہاسپٹل اور دکانے تھی وہ گرہ دی گئی جبکی بھگل میں بھگل میں تھانا بنا ہے وہ بھی نہ پا جائے کسانوں کی زمین پر بنا ہے اس کے بھگل میں اسی گھاٹا زنکیاں میں اور بھی بلڈنگیں بنی ہیں ان کو کسی کےول ان کو تارگیٹ کیا گیا اس کی گھوڑ نندہ کرتی ہے سماجبادی پارٹی اور سماجبادی پارٹی سدن سے لے کے سنسط تک لڑائی لڑنے کا کام کریں اس میں جو بھی دوسری ادھکاری ہیں جن لوگوں نے آوائد طریقے سے کاروائی کی ہے یہ سرکاری بندہ گردی ہے بی جے پی کی کہ جو ایک پچھڑی جات کے لودھی براجری کے بیدھائی ان کی پتر بدھو جو بیدھوائی ان پر جو کاروائی کی ہے یہ اس کی گھوڑ نندہ کرتے ہیں اور سماجبادی پارٹی لڑائی لڑنے کا کام کرے گی جو بھی ہمارے سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں کارکرتاؤں کے خلاف ان کیا جا رہا ہے ان کی لڑائی ماننی اکھلیت سیادو جی لڑنے کا کام کریں گے سادن میں بھی بیدان سوا میں بھی اور بیدان پیچسد میں ایک چیز بتائی گئی کہ نوڑیس دیا گیا یہاں میں کچھ پریس کے ساتھ بھی بتایا کہ نوڑیس چسپا کیا گیا ابھی تک ہم لوگ کو یہ نہیں معلوم ہے نوڑیس یہ دو ایک میں دے سکتے ہیں یا دو ایک میں دے سکتے ہیں یا پبلک پرمیسز ایک جب تک گورنمنٹ یہ ڈکلیئر نہ کرے گی یہ کس پرپرس کے لیے زمین کی جس پر انکروچمنٹ تھا یہ سامنے تو آئے ہیں سپریم کورڈ میں جہاں گے کوری والا جو میٹر چل رہا ہے وہاں پر سپریم کورڈ اسی بات کو بار بار کہہ رہا ہے اور اسی لئے اس نے کہا کہ اسٹرس کو تورن جو روکا کہ پہلے ہم کو آپ یہ بتائیے کہ لینڈ تر نیچر کیا تھا اور آپ نے لوگز دی کی نہیں دی ہم اسی بات کو کہہ رہے ہیں اور اس پورے گھٹنا کرم کو جان پوچھ کر آپ لوگوں نے ابھی دیکھا اگر ایلائنمنٹ آپ روڈ کا لے تو اس میں جد میں بہت سے مکام ہے چاہے وہ سانے کا ہو یا اس کے ادھر کی بات ہو پرٹیکلرلی جو بدھائیگ ڈی کو چوز کیا ہے پارٹی کا یہ ماننا ہے ابھی ہم کو جلاسکاری سے بھی بات کریں گے ہم کو یہ تو بتایا جائے کہ آپ کسی قانون کے تحتی تو کریں گے ایکسی قانون کے تحتی تو کریں گے ایکسی قانون کے تحتیت تو کریں گے کاروائی کو کیا ہے آج دلاتکاری سے اسی چیز کیوں کی ابھی تک بدھائیگی سے میں نے پوچھا تو ابھی تک کوئی نوٹیس ان کو ملا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بتا پانے کی اس چھتی میں کی نوٹیس کی سیکشن میں دیا گیا تو کیا بھی پکشس کو لگا گیا 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 اور میں جو جنتا سے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کی تارگیٹ جو کیا ہے پٹیکلرلی روشن کا جو کیا ہے تاکہ جو شاعر آپ ان کی دوسری سماسیاں یا نگو ہی کی اور جو جن سماسیاں ہوں تو بیجیٹی کا یہ طریقہ ہے پاسس والی طریقہ ایک ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جو آواز اٹھانے والا نیتا ہے پہلے اونسی کا چنیترحلن کرو اونسی کو اتکیمن کاری بتاؤ اونسی کو مابریا بتاؤ آج سے پہلے تین تین بار ماننے بیدائیگ بیدائیگ رہے تم نہ مابی آتے ہیں تم نہ او اتکیمن بوئی شکر جو جیسا ہمارے ماری راچوال جی اور اینسی بتاؤ رہے اونسی چیز کو لے کے پاس اس بیٹر پہ باقیدہ بہت ڈبینڈا کے ساتھ لے گی کانونی بھی صدن میں بھی نہیں بلڈوزر کا جو شبد ہے بلڈوزر انہوں چلا رہے تھے تب ہی تو ہم نے کہا کہ ان لی گل چلا رہے ہو کس نے بنا کیا ہے کانون کی کاروائی کرنے کو کوئی نہیں روکتا ہے کون آدمی کہتا ہے کہ کانونی کاروائی نہ ہو لیکن کانون کی کاروائی کرنے کا بھی ایک طریقہ بھی کانونی ہونا چاہیے غیر کانونی طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں بلڈوزر چلانے کا کوئی مقبندری کہتے ہیں کہتے ہیں ہر ایکٹ بنایا ہے ہر چیز کے لئے کانون بنایا ہے ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کس کانون کے تحت یہ گرایا ہے ہاں آپ کالی اتنا جاند میں آیا ہے ہاں 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 ہاں